بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نافذ ہو گیا اب چونکہ ملٹی لیول مارکٹنگ کمپنیز کی بھی دو کمپنیز ہیں جن کے اوپر نیپ کا کیس چل رہا ہے اس ٹائم کے اوپر تو لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ اس سے کیا ہوگا اب آگے تو ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو کر چکے ہوئے ہیں کہ کیا چینجز آئی ہیں اس قانون میں آج کے دن جو مین چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو یہ اکاؤنٹ فریز پروپٹی فریز ان کے اوپر ہواوائے کمپنیز کا اس کے اوپر کیا اس قانون کے اندر ان کو کوئی فائدہ ہوگا کیا ان کی اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نوے فیصد جو کیسز چل رہے ہیں نیاب میں اس ٹائم پر کوئی انکوائیری میں ہے کوئی انویسٹیگیشن میں ہے کوئی ٹرائل میں ہے ریفرنس ٹیج میں ہے ان میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا بل بیشہ کسی کو فائدہ دینے کے لیے بنتا ہے لیکن باقی لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے جو مین فائدے ہونے ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ کمپنیز کے مالکان کو وہ ہے ایک تو جیس سیکشن فورٹین ختم کر دیا گیا ہے یہی نیاب کی سب سے بڑی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی دھیر ساری ریکاوریز کرتے تھے اور ان کا کنوکشن ریٹ بہت زیادہ ہائے تھا جس کو نیاب گرفتار کرتی تھی اس کو سزا ہو جاتی تھی وہ یہ تھا کہ جب نیاب کسی پہ الزام لگاتی تھی ریفرنس فائل کرتی تھی کہ جی آپ نے ایسیس بیون مین کی ہیں آپ نے پبلک چیٹنگ کی ہے آپ کے اکاؤنٹس میں اتنا زیادہ پیسہ گیا ہے تو آپ اب ثابت کریں کہ جی آپ نے یہ فراڈ نہیں کیا عوام کو نہیں لوٹا تو زیادہ لوگ ہی نہیں ثابت کر پاتے تھے اب یہ ہے کہ یہ سیکشن ختم کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب نیاب نے ثابت کرنا ہے تو اس میں ان کو ٹائم لگے گا ان کو مشکلات بھی ہوں گی پھر ایک یہ ہے کہ جی ایسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج کر دی گئی ہے پہلے ایسیس صرف جو شخص کے ایسیس اس کے نام اس کے فیملی کے نام بھی ایسیس ہوتے تھے وہ بھی ایسیس بیون میر میں شامل ہوتے تھے وہ چیز بھی اب ختم کر دی گئی ہے ایک جو بڑا ملٹی لیول مارکٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جی جو ڈیفینیشن ہے وہ پبلک چیٹنگ کی چینج ہو گئی ہے پہلے جو ہے سو سے کم بھی جو لوگ ہوتے تھے تو پبلک چیٹنگ ہے لارج کا کیس بن جاتا تھا اب یہ ہے کہ جی سو سے سو ہونے چاہیے کم از کم تو اس میں آل پاکستان پروجیکٹ والوں کو کافی فائدہ ہوگا اب ہم آتے ہیں سب سے جو مین ہے کوسٹن کہ کیا جو ان کے بینک اکاؤنٹس فریزد ہیں دونوں کمپنیز کے اور جو پراپرٹیز فریزد ہیں اور پاکستان بی فور یو کے مالکان کی کیا یہ کھل جائیں گی اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک سیکشن ہے نیپ کا جو ہے سیکشن ٹونٹی تھری اس سیکشن کے تحت جو ہے پراپرٹیز فریزد کی جاتی ہیں اس میں بینک اکاؤنٹس بھی شامل ہیں بینک اکاؤنٹس بھی اس میں فریزد کیا جا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب چیرمن نیپ کوئی انکوائری سٹیج میں ہو جاتی ہیں یا کوئی انویسٹیگیشن سٹیج میں کیس چلا جاتا ہے تو چیرمن نیپ جائیں تو وہ نیپ ایک لیٹر لکھ دیتا ہے بینکز کو اور اسی طرح پراپرٹیز بھی جو ہے وہ بھی یہ پھر جو شخص ہوتا ہے جس کے اوپر چارج ہوتا ہے وہ ان پراپرٹیز کو سیل نہیں کر سکتا اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کوشن لگ جاتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے ایک سے سنے ہیں کہ سی او صاحب اور یہ واقعی لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پراپرٹیز پر کوشن لگا ہے تو وہ اکثر جو ہے سیکشن ٹونٹی تھری کے تحت لگتا ہے اب جو سیکشن ٹونٹی تھری تھا یہ نیپ چیرمن کی پاور تھی یہ بہت بڑی ان کے اوپر پاور تھی کہ وہ کسی بھی شخص سے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے تھے اور بڑے بڑے ٹائم کے لیے وہ فریز رہتے تھے اکثر ہائی کورٹ وغیرہ کہتی بھی تھی کہ بھئی آپ یہ اس پاور کا غلط استعمال تو نہیں چیرمن نیپ کر رہے اب یہ ہے کہ یہ سیکشن ختم کر دیا گیا ہے کہ جس سیکشن کے تحت آپ کی پراپرٹیز فریز ہو سکتی ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتے ہیں وہ سیکشن ہی ختم کر دیا گیا تو اس سے تو آپ ہم یہی لگتا ہے کہ جی یہ تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہو جائے لیکن ایک اور سیکشن بھی ہے نیپ کے قانون کے اندر اس سیکشن کے بارے میں ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ورنہ اس کی انفرمیشن آ چکی ہوتی وہ ہے سیکشن ٹویلف اب جو یہ سیکشن ٹویلف ہے وہ بھی یہی کامی کرتا ہے اس میں بھی ہے کہ جی چیرمن نیپ چاہیں تو وہ پراپرٹی فریز کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ صرف چودہ دن کے لئے کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر انہوں نے فریز کرنا ہے تو اس کیلئے کوٹ کی ان کو پرمیشن چاہیے ہوگی اور اس کوٹ کی پرمیشن چاہیے ہوگی نیپ کوٹ کی جہاں پہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے تو جو پراپرٹی جو ہے اگر کوٹ کی مدد سے فریز کی گئی ہے یعنی کہ سیکشن ٹویلف کی اس سے تو وہ ایسے لگ رہے کہ وہ ابھی ہے سیکشن اس قانون کے اندر تو اگر تو ان کے بینک اکاؤنٹ سیکشن ٹویلٹی تھری کے تحت فریز کیے گئے ہیں تو اب ہمارے پتہ چل جائے گا کہ ان کے وکیل کوٹ میں کیا کہتے ہیں نیپ جب ان کا یہ ریفرنس وڑا کیس ہونا ہے تو وہ لگ رہے کہ ٹویلٹی تھری تو سیکشن ہی ختم کر دیا گیا ہے لیکن جو سیکشن ٹویلف سے کیا گیا ہے جس میں کوٹ اپروویل ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم پہ کچھ مہینے پہلے بڑی خبر بھی آئی تھی کہ جی نیپ نے ایک کوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کے پروپرٹیز فریز کی ہیں تو اس سے ان کو اتنا فائدہ اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے جو ان کے فیملی کے نام پر جو پروپرٹیز ہیں وہ تو فریز ہی پھر رہیں گی کیونکہ ان کے جو ایسیٹس ہیں وہ تو نیپ کا ریفرنس ان کے فیملی ممبرز کے اوپر بھی ہے سی او صاحب کا بیفور یو کے بات کریں اسی دنہ آل پاکستان کے کیس میں بھی ان کے جو فادر ہے آدم امین ان کے اوپر بھی نیپ کا ریفرنس شامل ہے لیکن تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ جو سیکشن ٹویلو ہے اس کے اوپر ان کو کیا ریلیف ملے گا کیونکہ سیکشن ٹوئنٹی تری تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ختم کر دیا گیا جس کے تحت پروپرٹیز وغیرہ چیئرمن نیپ فریز کر سکتے تھے تو یہ ہے جس ٹائم کے اوپر سیٹویشن کہ سپریم کورٹ تک یہ کیس جائے گا ضرور یہ کیس جائے گا کیونکہ اوپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا انصاف کے ساتھ ایک ظلم ہوئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کیسز بنائے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے ہوتا یہی ہے کہ قانون کسی اور کو فائدہ دینے کے لیے بنتا ہے فائدہ کیوں اور لیلتے ہیں سی او صاحبی دوہ پہلے بھی فائدہ ہوا لیکن وہ زیادہ نہیں رہا تھا پبلک چیٹنگ ہے لارج کے کیسز ابھی بھی نیاب کے پاس ہیں لیکن ان کی جو کونٹیٹی ہے یعنی کہ سو سے زیادہ کا کیس رہے گا اگر تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور نیاب کے پاس نہ جائیں بہت بہت شکریہ